بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیفرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی میرے بھائیو چپلی کباب کی سپیشل ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں اوپر سے کرسپی اندر سے جوسی اور گوشت گلا ہوا ٹینڈر ہوا ہوا یونیک سی ریسپی جو گھر میں مائے بہنے بھائی عید والے دن اپنا میاں بیوی مل کے بھی پناہ سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کوئی بڑا فارمولا نہیں بتانے لگا شارٹ الفاظ میں کچن میں پڑے ہوئے مثالوں سے چپلی کباب تیار کریں گے کن چیزوں کا خیال کریں گے آپ کا میدہ کس طریقے سے ٹھیک رہے گا وزن کس طریقے سے نہیں کرے گا آپ کو چپلی کباب مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا چپلی کباب تیار کرنے سے پہلے کیمے کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گوشت بادی ہوتا ہے بیف کے چپلی کباب تیار کر رہے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ون ٹیبل سپون اناردانہ لے لیا اس میں شامل کر دیں گے اور اجوین لے لی ہاف ٹی سپون شامل کر کے ان کو کوٹ لیں گے یہ دونوں چیزیں بادی کو ختم کرتی ہیں ان کو اچھے طریقے سے کوٹ لیں پھر ملتے ہیں ہم نے اناردانے اور اجوین کو کوٹ لیا جن فیملیوں کو جن بچوں کو پسند لیں گے اناردانہ وہ کہتے ہیں دوسری چیز آ جاتی ہے کیمہ ہمارا کیمہ میں نے ون کیجی بون لیس لے لیا ویف اور اس کو پہلے واش کر لیا گل سمجھا رہی ہے کیمہ بنانے کے بعد ہم نے نہیں دھونا اور اس کے اندر ٹونٹی پرسنٹ چربی ہے فیٹ جسے آپ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ لازمی ہوگی تو یہ میں نے سائٹ پر اس لیے رکھی تاکہ آپ کو میں بتا سکوں ٹھیک ہو گیا دو دفعہ مشین سے نکلوا لیا چربی کو فیٹ کو بھی اور کیمہ کو بھی یہ ایک کلو سے الگ گیا کہ اس ہی میں ہے اس ہی میں ہے آٹھ سو گرام کیمہ اور دو سو گرام چربی ٹھیک ہو گیا یہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اجوین اور کیا کہتے ہیں ناردانہ اس کے اندر شامل کریں گے تین عدد سبز مرچیں جو کڑوی کام ہوتی ہیں چوب کی ہوئی باریک شامل کر دیں گے اس کے اندر گرم سالہ ون ٹی سپون شامل کر دیں گے کٹیوی مرچ ون ٹی سپون شامل کر دیں گے ریڈ چلی پورڈر ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے ممک ون ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیں گے زیرا پورڈر ون ٹی سپون شامل کر دیں گے بلیک پیپر کالی مرچ دو چھٹکیاں ون فورچ ٹی سپون شامل کر دیں گے خوشک دھنیا پورڈر ون ٹیبل سپون شامل کر دیں گے گل سمجھا رہی ہے ایک عدد انڈا بیچ اتاب دیاں کے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہوگا اسی طریقے سے دھنیا ٹو ٹیبل سپون شامل کر دیں گے بہت اچھا فلیور لے کے آئے گا میرے پاس ایک پو پیاس تھی یا دو بڑے سائز کے پیاس تھے اس کو میں نے چوپر میں ڈال گیا اچھے طریقے سے چوب کر لیا پھر اس کو نچوڑ کے اس کا جو پانی تھا وہ ریموو کر دیا برادہ بچ گیا یہ برادہ چاہیے میں ٹھیک ہوگا دیکھو میرے گولیاں بھی خوشک ہیں گل سمجھا رہی ہے یہ شامل کر دیں گے اس طریقے سے اس کے اندر ہم پانی والا پیاس شامل نہیں کریں گے دو ٹیم آٹر تھے درمیانے سائز کے ان کو ہم نے بیج ریموو کر دیا اس طریقے سے باریک چوب کر لیا یہ شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اس کے اندر ہم کیا کریں گے آٹہ شامل کریں گے دیکھو آسان کر دیا کام مکعی کا آٹہ شامل نہیں کریں گے پیسن شامل نہیں کریں گے میتہ شامل نہیں کریں گے سمپل جو کھارے چاٹھا ہوں دے جیدی روٹی کھان دے وہ آٹہ شامل کریں گے وان اینڈ ٹو اینڈ ٹی ٹی بل سپون فیڈل اس کی کنڈیشن دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کے اندر ٹی ٹی بل سپون آٹے کا شامل کیا وان ٹی بل سپون اور شامل کریں گے وان ٹی بل سپون بھر کے آٹے کا شامل کر کے اور ہم تین سے چار میٹ اچھے طریقے سے اس طریقے سے مسل مسل کے یہاں تھیلی کی مدد سے اس کو اس طریقے سے مسل لیں گے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تین سے چار میٹ مسلیں گے اچھے طریقے سے ہم نے تقریباً چار میٹ اس کو مسل لیا اس طریقے سے گل سمجھا رہی ہے تھیلی اور انگلیوں کی مدد سے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو مسلہ کیوں تاکہ یہ یک جان ہو جائے تمام مسالہ ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کو کم سے کم دو گھنٹے زیادہ سے زیادہ پانچ گھنٹے فریج میں چھوڑنا ہے فریزرچ نتاب دیرنا اچھے یہ فریج میں کیوں چھوڑنا ہے مکمل گائٹ کروں گا الحمدللہ اب ہم آپ کو دو سے تین گھنٹے کے بعد ملتے ہیں یہاں پہ تین گھنٹے کمپلیٹ ہو چکے ہیں میں نے ٹرائی کے لیے یہاں پہ تبی چڑھا دی تھی خود ٹرائی کرنے کے لیے بھی ہمارے چپلی کباب کی طریقے سے تیار ہوں گے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گو سمجھا رہی ہے اس طریقے سے پہلے میں نے خود ٹرائی کیا میں نے اس کے اندر طبی کے اندر چربی اور گھیر کا استعمال کیا آپ لوگ دیکھتے ہوں گے مارکیٹ میں آپ کو چربی کے ساتھ جو چپل کباب ملتے ہیں وہ ٹیسٹ فل ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا چپل کباب بنانے کے لیے دو تین چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں تھنڈا پانی ہونا چاہیے تھنڈا پانی اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہیٹ ہوتی ہے خون کے اندر ہیٹ ہوتی ہے جب ہم چپل کباب بناتے ہیں وہ ہیٹ ہماری کیمے میں آ جاتی ہے کیمہ ہمارا کھل جاتا ہے تھنڈے پانی میں ہاتھ ڈپ کرنے سے کیا ہوگا کہ اس کے اوپر ایک لیئرز آ جائے گی ٹھیک ہو گیا تھنڈے پانی کی ہمارا چپل کباب کھلے گا نہیں دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے خونتین نے جس سائز کا آپ نے چپل کباب لینا ہے سب سے پہلے اس طرح کر کے اس کے اندر سے ہوا نکال لیے کیمہ میں سے ائر نکال دینی ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے آپ نے اس کو کر لینا ہے ایک پلیٹ لیں لینے نہیں اس کے ساتھ کی میں نے اس کو گریز کیا ہوا ایک کوکم گا اس کر لیں اہرمار سکتے ہیں اس کو ایک ٹکیمارٹر لے لیں اس کے اندر لگا دیں پسند کرتے ہیں تو اور اس کو اوپر سے اس طریقے سے پرس کر دیں سائز چھوٹا یا بڑا جس طرح کا آپ کو پسند ہے اس طرح کا آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہم نے یہ چپل گباب ہمارا تیار ہو گیا ٹیمارٹر والی سائٹ نیچے جائے گی اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے میں اس کو ان کو کوک کر رہا ہوں فلیم نیچے سے میڈیم ہے ان کا جو فرائی ٹیم ہے وہ 8 سے 9 منٹ رہے گا میڈیم فلیم پہ ٹیپر کر کے میں نے رکھ دیا تبی کیونکہ میرے پاس دیوار والی کنارے والی طوی تھی جس میں جلیبیں تیار ہوتی ہیں اس میں میں نے بنا لیا ائر نکال دی جب آپ ائر نکالیں گے چپل گباب نہیں کھلیں گے ائر نکال کے اس طریقے سے نکال لی ٹھیک ہو گیا ایک دوسرے میں شیفٹ کرتے ہوئے اس طریقے سے پریس کیا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہلکا سا پانی آپ کے ہاتھوں کو لگا ہونا چاہیے تاکہ گرمائش جو ہے نا وہ چپلی کباب کے اندر نہ جائے اس طریقے سے پلاٹ ایک لیں خواتین گھر میں اس طریقے سے اس کو یہاں پہ پریس کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جہتر سے یہ کریک ہو اس کو سیٹ کر لیں اس طریقے سے گلائی ملیں چپلی کباب کریک ہو ہوں بھی ٹھیک سیٹ ہو سے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو گے ٹی ماٹر لیں یہاں پہ رکھ دیں پالی آر بھیڑاالی پرس کر دیں اس طریقے سے ٹmonthل پسند کرتے ہیں لگانا چاہتے ہیں تو اگر آپ لگائیں نہیں لگانا چاہتے ہیں پھر آپ مت لگائیں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے میں نے یہ بنا لیا اور یہ ٹیمارٹر والی سائیڈ نیچے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس کی سائیڈ چینج کرنے لگو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بن ہے یہ دیکھیں جو سمجھا رہی ہے یہ یہاں پہ اس کو نکال دیں گے یہ ریٹی ہو گیا سوٹ بنیں گے الحمدللہ کمال کے تیار ہوں گے یہ دیکھیں یہ میں نے ٹرائیکل کرنے کے لیے بنایا تھا ان کو یہاں رکھتے ر یہ ساتھ ساتھ چربی بھی بگھلتی رہی ہے اس طریقے سے سائیڈ پر رکھیں یہ چربی ہے یہ چربی ہے اور اس طریقے سے آپ دیکھیں یہ سائیڈ پر رکھتے رہے ہیں ہر کام ہیڈی طبیق اندر آپ کو فکس کر سکتے ہیں جو ٹھیک ہو گیا اب اس طرح کے چپلی کو آپ تینچار اور بنا کر دو پھر میں آپ سے ملتا ہوں گے آپ کی طرح سے مرضی بنا سکتے ہیں یہ اس طریقے سے دیکھیں اور جو ہمارے ریٹی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے نکال دیکھیں اگر آپ گرم مہمانوں کو سرو کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو طوی کی خالی جگہ ہے تو یہاں پر یہ triple کیcznie رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ گرم رہیں گے اس طریقے سے جو آپ نکالتے رہیں تیار ہوتے رہیں دیکھیں اس طرح سے یہاں پر رکھتے رہیں یہ تیار ہو گیا ہمارے راہ pen решرگ ہوا ہے یہاں پہ رکھتے رہیں ٹھیک ہو گیا اسکی سائیڈ کو چینڈ کر دیں اس طریقے سے اسکی سائیڈ کو چینڈ کر دیں اس طریقے سے تمام چپلی کباب اس طریقے سے آپ سرب کر سکتے ہیں خوبصورت بھی لگیں گے لکھے ہوئے اور لائیو آپ جو سمجھے کہ کھلا رہے ہیں مہمانوں کو لائیو بنا رہے ہیں لائیو کھلا رہے ہیں اس طرح کے کتب ہی لے لو مارکیٹی جو مل جانتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے چپلی کباب ہمارے تمام ریڈیو چکے ہیں دو تین چیزیں آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بکر عید کو لے کر کے جب آپ تھنڈا پانی ہاتھوں میں لگائیں تو تین سے چار سیکنڈ تک ہمارے ہاتھوں کے اندر تھنڈا کر رہتی ہے اور خون کی گردش رکھ جاتی ہے اسی دوران آپ نے چپلی کباب تیار کر لینا ہے یہ نہیں کہ ایک منٹ کے بعد تھنڈا پانی لائے تھے ایک منٹ با چپلی کباب تیار ہو رہا ہے چربی کا استعمال ضرور کیجئے گا اس سے یہ سوفٹ اور ٹیس بنیں گے ٹیمارٹر لگائیں یا نہ لگائیں آپ کی مرضی اور اوپر سے اس کو آپ نے اس طریقے سے پریس کرنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا پریس کرنا ہے فلیم کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے یہ بات آپ کے دہن میں رہے اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے چپلی کباب تیار کیسے ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتائیے مختلف علاقتوں میں مختلف قسم کس کی شیف ملتی ہے آپ گلائی میں آپ سے بن رہے ہیں نئی بن رہے ہیں لمبے بن رہے ہیں چوڑے مق ہمارے پاس سبحان اللہ یہ دیکھیں خوشبودار بنیں گے الحمدللہ سوفٹ بنیں گے اندر سے اوپر سے کرسپی بنیں گے یہ اس طریقے سے لگانا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں کمال کے تیار ہوئے یقین کیجئے اگر آپ لوگوں کو اید سپیشل ہماری چپلی کباب کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتہ داروں و عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ